ہیلو دوستو ویلکم ٹو سمارٹ کمپیوٹر ورڈ چینل اس سٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے ایک جی میل آئی ڈی بنا سکتے ہیں جی میل آئی ڈی ہم مختلف مقاصد کے لئے بناتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب میں اپنا چینل بنانے کے لئے اس کے علاوہ پیسٹور سے کوئی اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہو یا موبائل میں بھی جی میل آئی ڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت ضروری اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چیزیں جس کے لئے جی میل آئی ڈی استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے براوزر کو اپن کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی براوزر ہے اسے سٹارٹ کیجئے اگر آپ موبائل سے کرنا چاہتے تو موبائل سے بھی اسی طرح آسانی سے ہو سکتا ہے سب سے پہلے براوزر کو سٹارٹ کیجئے اور یہاں سے دو طریقے ہیں یہاں سے آپ سائن ان پر کلک کیجئے یا آپ یہاں سے گوگل میں لکھ دیجئے create gmail account create gmail account تو یہاں سے جب آپ اپنا gmail account بنائیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے create your google account اور create gmail account google account یہ نہیں کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے create gmail account تو یہاں پر کلک کیجئے اور اس کے بعد جب یہ لنک اوپن ہو جائے یہ اوپن ہو گیا اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے create an account پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے اپنا past name جو بھی آپ رکھنا چاہتے آپ رکھ سکتے جیسا کہ میں لکھ دیتا ہوں smart smart اور دوسرے میں لکھ دیتا ہوں computer computer world اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ڈی 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 اب یہاں پر ہم نے وہ ٹیکس لکھنا ہے جس جس نیم سے ہم اپنی gmail ڈی کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمیں suggest بھی کر رہا ہے کہ آپ اس کو استعمال کیجئے اور اگر آپ کوئی دوسرا name جیسے کہ میں اگر اپنے نام سے بنانا چاہتا ہوں تو میں بنا سکتا ہوں تو اب یہ اس کے ساتھ میں پرس کریں کوئی نمبر بھی انٹر کر دیتا ہوں اور پھر یہاں سے ہم نے password انٹر کر دینا ہے جو بھی آپ اپنے gmail account کا password رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں لکھ دیتا ہوں بھی password آپ انٹر کر سکتے ہیں لیکن password strong ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے next پر click کر دینا ہے تو یہ add character password مانگ رہا ہے کہ یہ مطلب آپ کا password add character سے کم نہ ہو تو اس کے ساتھ میں کچھ overhead کر دیتا ہوں اور پھر next پر click کر دیتا ہوں تو یہ اب میری gmail account کو اطلب next trick پر لے جائے گا وہاں پر میں سے کچھ اور information مانگے گا تو یہاں پر یہ اپنا mobile number آپ سے مانگ رہا ہے آپ اپنا mobile number انٹر کیجئے تو مطلب آپ کا password اپنا mobile number انٹر کیجئے جس سے آپ کا ایمیل بھی reply ہو جائے تو آپ کا جو بھی mobile number ہے اس کو انٹر کیجئے اپنا country کو سب سے پہلے سیلٹ کیجئے اور اس کے بعد اس کے بعد اگر آپ کوئی recovery ایمیل ایمیل دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں نہیں دینا چاہتے ہیں تو بھی نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اپنا data birth select کریں کوئی بھی اگر آپ کا data birth ہو آپ اسے select کریں یا آپ پر enter کیجئے اور اس کے بعد gender male یا female اگر آپ male ہے تو male select کیجئے female ہے تو female select کیجئے اور پھر next کیجئے next پر کلک کرنے کے بعد اب مجھے ایک اس نمبر کے true ایک sms send ہوگا جس میں ایک verification code ہوگا تو میں جیسے next پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ مجھے ایک sms send کر دے گا اب یہ sms آ چکا ہے تو اب میں اس میں موجود code کو enter کر دیتا ہوں اور جیسے میں یہ code enter کروں گا تو میرا gmail کا account verified ہو جائے گا اب میں verify پر کلک کر دیتا ہوں تو اب میرا gmail کا account مطلب بن چکا ہے اور یہاں پر ہم skip بھی کر سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ skip نہ کر یہاں سے yes i am in پر کلک کیجئے اور پھر اس agreement کو read کیجئے اور اس کے بعد i agree پر کلک کیجئے ہمارے ھائی ڈی ڈی ہند تو یہ اب ہمارا gmail account بن چکا ہے اور یہاں سے جو ہماری آئی ڈی ہے وہ اس کے نام سے لگن ہو چکی ہے ہم اس کا پکچر وغیرہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو آئی ڈی ہے یہاں سے ہم اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جب یہاں پر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے سما سلیمان شاہ اور یہ 04578 gmail.com یہ میری آئی ڈی ہے اس کو اپنے ساتھ کئی بھی سیو کر لیجے یا لکھ لیجے اور اپنا پاسورڈ بھی لکھ لیجے اس کے بعد آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب میں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تا جی میل ایکاونڈ بنانے کا طریق امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنے لیس چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ